اسلام علیکم سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں ہمیں بہت معلومات حاصل ہوگی تو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یلو لائن کے اندر لکھاوا ہے امپورٹنٹس آف یونٹس ہم جو یہ یونٹس پڑھ رہے ہیں کیا اس کی اہمیت کیا ہے کیا یہ ہمارے کام آتے ہیں ہاں چلیں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یونٹس شوڈ بی سٹینڈرڈ سو دیکھر دیر ایز یونیفارمٹی ان میجرمنٹ ان آل آور دی ورلڈ سٹینڈرڈ یونٹس آر آلسو ہیلپ فل ان انٹرنیشنل ٹریڈ تو اسٹینڈرڈ پہلے تو ہم اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں آپ کسی شخص سے کوئی سامان خریدتے ہیں اگر وہ نابطول میں کمی ہو تو کیا آپ اس کے پاس جائیں گے اور اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی نابطول کو صحیح رکھنے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے کہ آپ نابطول میں کمی نہ کرو ہم کسی بھی دکاندار کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہم سے ایک مطلوبہ رقم اس چیز کے عوض مانگتا ہے تو آپ اس کو پوری رقم دیتے ہیں تو آپ بھی یہی چاہیں گے کہ آپ کو صحیح چیز مکمل پیمائش کے ساتھ مل سکے تو اسٹینڈنٹس اسی لیے پوری دنیا میں ایک نظام کا قائم کرنا بہت ضروری تھا تاکہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہو رہی ہے یعنی ہم باہر کے ممالک سے کوئی چیز مانگاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر سے کوئی چیز مانگاتے ہیں وہ تمام چیزیں ایک سٹینڈڈ کے مطابق ہوں تاکہ آپ کے رقم کا تبادلہ بہتر ہو اس کے لیے سائنس نے یونٹس کو ڈیولپ کیا تو ایڈوانٹیجز آف ایسا یونٹ ایسا یونٹ جو ہے وہ سسٹم انٹرنیشنل ہے تو اس کا پہلے ایڈوانٹیج جو ہے دیز یونٹس آر یوز ان آل آور دو ورلڈ انٹرنیشنل ٹریڈ میں یہ یونٹس جو ہیں پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں کیلکولیشن آر ایزئر ان ایسا یونٹ جب ہم اس کی کیلکولیشن کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس میں بہت آسانی ہوگی تو دیز یونٹس آر ہیلپ فول انٹرنیشنل ٹریڈ اور یہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں کام آتے ہیں اب جو ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے اس پورے لیکچر کے اندر پہلے ہم میٹر کو سمجھیں گے میٹر کیا ہے کلو گرام کیا ہے اور سیکنڈ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں میٹر 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 اور یہاں پر سمال ایم لکھا ہوا ہے یعنی اگر ہم سمال ایم لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم میٹر کو شو کر رہے ہیں اور میٹر جو ہے کسی شو کرتا ہے وہ لیند کو شو کرتا ہے اب میٹر سمال ایم لکھتے ہیں سمال ایم لکھتے ہیں اس کے لیے اگر ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ لائٹ ٹریول کرے لائٹ ٹریول کرے ایک میٹر کا فاصلہ ان ویکیوم ویکیوم کیا چیز ہوتی ہے ہاں سر وہ جگہ جس جہاں پر کوئی ہوا کوئی چیز موجود نہ ہو کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو کیونکہ لائٹ ویکیوم میں تیزی سے جائے گی اگر ایئر ہوگی تو اس کی سپیڈ سلو ہو جائے گی اگر ویکیوم ہے اگر ویکیوم ہے تو وہ کتنے سیکنڈ کے اندر یعنی ون سیکنڈ کو ڈیوائٹ کیا جائے اگر ہم ڈیوائٹ کریں تو یہ ویلیو کیا ہو جائے گی بہت زیادہ چھوٹی ہو جائے گی یعنی لائٹ جو ہے وہ ایک سیکنڈ ایک میٹر کا فاصلہ اتنے سیکنڈ میں کور کرتی ہے اب آپ کو معلوم ڈیوائٹ کر رہے ہیں اور کتنی بڑی ویلیو ہے اگر آپ کیلکولیٹر استعمال کریں ون ڈیوائیڈ بائی ٹو نائن نائن سیون ٹو نائن فائی فور ایٹ کو ڈیوائٹ کریں تو یہ میرے پاس ویلیو آرہی ہے تھری پوائنٹ تھری اسٹو ٹین پاور مائنس نائن اور مائنس نائن سٹوڈنٹ اسٹینڈ کرتا ہے نینو کے لیے یعنی تھری پوائنٹ تھری نینو سیکنڈ جو ہے وہ لائٹ ٹریول لائٹ کو لگتے ہیں ایک میٹر کو کور کرنے کے لیے تو اسٹوڈنٹ اس کے اندر ایک بہت بڑی کہانی بھی ہے اور میں ابھی آپ کو تھوڑی در کے بعد وہ کہانی سناتا بھی ہوں اچھا جی در کے بعد یہ دو نشانات ہیں دو نشانات ہیں پلاٹینیم اور اریڈیم پلاٹینیم جو ہے اسٹوڈنٹ ایک بہت مہنگی دھات ہے جو سونے سے بھی کہیں گناہ زیادہ مہنگی ہے اریڈیم کا الائی ہے یعنی دو ہم دھاتوں کو ملاتے ہیں تو اس کو الائی کہتے ہیں اس بار کیپٹ ایٹ زیرو سینٹی گریڈ اور اس بار کو زیرو سینٹی گریڈ پہ رکھا گیا ہے کیونکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ میٹلز جو ہوتے ہیں اگر ان کو ہیٹ کیا جائے گرم کیا جائے تو وہ اپنی لیند بڑھا لیتے ہیں اور اگر اس کو اگر ہم تھنڈا کریں تو ان کی لیند کم ہو جاتی ہے بہت چھوٹا سا فرکشن کا اس کے اندر فرق ہوتا ہے اسی لیے اس جگہ پہ جو اس میوزیم ہے یہاں پہ زیرو سینٹی گریڈ پہ اس بار کو رکھا گیا ہے دہ انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ این میجر نیر پیارس پیارس میں یہ میوزیم ہے انٹرنیشنل ویٹ این میجر میوزیم اور اس کے اندر یہ رکھی گیا ہے اب سٹوڈنٹ اس کے ایک کہانی بھی ہے نائنٹین سکسٹی سیونٹی اور سکسٹی کے دور کے اندر جو ورلڈ کپ فیفا ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹروفی ہوتی ہے وہ پانچ کلو سونے کی بنی ہوئی ہیں تو وہ جو ہے وہ چوری ہو گئی اب جب وہ چوری ہو گئی تو اس میں ہوا یہ کہ بعد میں پولس نے اس کو ریکاور کر لیا اور جو ہے وہ سونا پانچ کلو سے تھوڑا کم بھی ہو گیا تو بعد میں سائنٹسٹ کے سامنے یہ مسئلہ بھی رکھا گیا کہ یہ جو بار ہم نے رکھی ہویا پلاتینے میں ریڈیم کی اگر خدا نہ خاصتہ یہ چوری ہو جائے سہی ہے تو کیا ہوگا اگر وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے تو تمام میجرمنٹ جو ہم پورے انٹرنیشنل سسٹم میں ڈالے میں وہ تمام کی تمام خراب ہو جائے گی یا وہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو تمام میجرمنٹ جو ہے وہ سپائل ہو جائے گی یہ پہلے جو ہے نا یہ دسٹنس مارک بنایا ہوا تھا کہ یہ یہ دسٹنس ہے یہ ایک میٹر ہے اس کے بعد سائنٹسٹ نے یہ دیفینیشن فائنڈ آؤٹ کی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ لائٹ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے ویکیوم کے اندر اور اگر میں اس کو ڈیوائٹ کروں تو میں یہاں پہ 3.3 نینو سیکنڈ جو ہے اس کو لگتے ہیں ایک میٹر کا دسٹنس کور کرنے کے لیے جو بہت کم ٹائم ہے صحیح ہے تو اس طریقے سے سائنٹسٹ نے اس کا حل نکالا تو مارک بار ہے حصہ ہے لمبائی ہے جس کو ہم نے ایک میٹر کہا تھا اور اس میٹر کو ہم اگر ہم ہنڈر ون تھاؤزن میٹر کر لیں تو وہ کس کے برابر ہو جاتا ہے کلومیٹر کے برابر ہو جاتا ہے تو آئیں ہم اس کے سب ملٹیپلز ملٹیپلز اور سب ملٹیپلز پڑھتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارا پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ون میٹر ون میٹر وہ ایک ڈسٹنس ہے جو ہم نے پلاتینیم اریڈیم کر لیا یا یہ وہ ڈسٹنس ہے جو لائٹ ٹریویل کرتی ہے 3.3 نینو سیکنڈ کے اندر تو یہ ہے ون میٹر اگر ون میٹر کو ون تھاؤزن میٹر کر لیا جائے یعنی ایک ہزار میٹر کر لیا جائے تو وہ کس کے برابر ہوتا ون کلومیٹر کے برابر ہوتا اور یہاں پہ میں لکھا 10 پاور 3 10 پاور 3 بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر 10 پاور 3 کا مدب 30 کون کون 30 بولا بھائی نہیں نہیں 10 ملٹیپلائ by 10 ملٹیپلائ by 10 ملٹیپلائ by 10 کلکولیٹر استعمال کریں 1000 کے برابر آتا ہے تو یہ اس کو ہم نے exponent form میں لکھا ہوتا اب ہم 1 میٹر کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 1 میٹر کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 1 اوپر جو لکھا ہے یہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے 100 سے یعنی 100 تو 1 میٹر اگر ڈیوائیڈ ہوگا اور 10 کو میں نے یہ پہ لکھا 1 اپن 10 پاور 2 صحیح لکھا ہے 20 تو نہیں بول رہا کوئی کیا بول رہا ہے 100 10 پاور 2 mean 100 تو اس پاور کو اوپر کی طرف لے جائیں گے تو آنسر کے آجائے 10 پاور minus 2 میٹر یعنی یہ minus کا مطلب ہے چھوٹی ویلی ہوگئی چھوٹی ویلی ہوگئی یعنی 0.01 یعنی 1 سینٹی میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 میٹر کے 100 حصے کیا جائیں اور ایک جو حصہ ہے وہ 1 سینٹی میٹر کہلاتا اب ہم آتے ہیں میلی میٹر ملی میٹر میں اگر ہم دیکھیں تو 1 میٹر divided by 1000 اب اگر ایک میٹر کے کتنے ایک دیویجن کی ہے ایک دیویجن 1000 تو کتنا چھوٹا ہو گیا اس میں ایک حصہ میلی میٹر کہلاتا ہے اگر ہم 1000 کو لکھ سکتے 10 سٹو پار 3 اب تو آپ سمجھ میں آرہا بلکل 10 سٹو پار 3 mean 1000 اور اس 10 سٹو پار 3 کو جب ہم اوپر کی طرف لے جائیں گے صحیح ہے تو اس کی پاور کیا ہو جائے گی یعنی 10 سٹو پار – 3 میٹر کے برابر ہوتا ہے یعنی میلی میٹر ہم میٹر سے سٹینڈرڈ دیکھ سٹینڈی میٹر کے برابر ہو گیا اسی طرح 10 سٹو پار – 3 میٹر جو 1 میلی میٹر کے برابر ہو گیا یعنی چھوٹا پارٹ ہے اور – کا مطبہ ہے کہ ڈیوی ڈیوی ڈیوائی ہو رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہم پڑھ رہا میٹر اور اس کا سیمبل دیکھیں اور سے دیکھئے سیمبل یہ ڈیو کے نیچے لائن بھی ہے ماکرو کی نشانی تو 1 ڈیوی 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 اگر میٹر کو اس سے اگر ہم اس کو پڑھیں عام زبان میں سمجھا رہے دا ہوں unit ten hundred thousand ten thousand lakh ten lakh یعنی اگر ایک چیز کو ten lakh لوگوں میں ڈیوائی کیا جائے اور وہ چیز بھی میٹر ہو تو یہ بہت ہی چھوٹا سا ڈیسٹنس ہے لیکن اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے میجر کریں گے یا سمجھیں گے تو تبھی ہم ایک ون نینومیٹر اب ون نینومیٹر آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بیلیو ہے کہ ون کو ہم ڈیوائیٹ کر رہے ہیں وان ڈیرو 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 پھر ڈیرو پھر ڈیرو یعنی ون دیوائیٹ ڈیوائیٹ یہ جگہ ڈیرو جس کو ہم کھتے ہیں نینومیٹر ٹیرو سو ٹیرو ٹیرو کرتی ہے 3.3 نینومیٹر 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 سیکنڈ کے اندر نینومیٹر کے اندر کو یعنی ایک شکری کو اگر ہم 100 1000 100 سے دیوائیڈ کریں تو یہ ڈسٹنس بہت چھوٹا ہوتا ہے اس چارٹ کو اچھی طرح سے آپ پریکٹس کریں تو آپ کو زیادہ معلومات اور ملے گی اور یہ یاد کرنا ضروری ہے اس کو کوشش کریں آگے ہم پڑھتے ہیں کلو گرام کے بارے میں کلو گرام اب کلو گرام جو ہے کس کا یونٹ ہے ماس کا یونٹ ہے ایسا یونٹ ماس کا ایسا یونٹ کلو گرام ہے بہت اچھا مجھے آپ کا رسپونس نظر آ رہا ہے آپ کی توجہ نظر آ رہی ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں تھوڑی سی مشکل تو ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ دیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ یاد ہونے والی ہیں اور ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں تو چلے ہم کلو گرام کے بارے the mass of a cylinder specified dimension اس کی جو شیپ ہے وہ ایک مخصوص شیپ ہے اور وہ ایک سیلینڈر نوما ہے کس چیز کا بنا ہوا ہے پلاٹینیوم ارینیوم alloy alloy ہم برد اس کا بھی استعمال کرتے ہیں جب دو میٹلز کو جب ہم مکس کرتے ہیں گرام کر کے مکس کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے لاتا ہے kept in international bureau of weight and measure near paris is taken to be the standard of one kilogram وہ جو mass ہے اس کو ہم نے one kg suppose کیا ہوا ہے اور one kilogram تو اب ہم one kilogram کے multiples اور سب multiples کو پڑھتے ہیں تو one kilogram one kg one kg کے اندر کتنے گرامز ہوتے ہیں one thousand گرام اور one thousand کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 to power 3 آپ کو نہیں سمجھ میں آیا 10 to power 3 چلے ہم کیا کرتے ہیں 10 کو آپ کیا کریں calculator نکالیں اور 10 multiply by 10 multiply by 10 answer دیکھیں one thousand آرہا ہے آرہا ہے پیل کول very good تو one thousand آپ کا answer آ گیا اگر ابھی بھی نہیں آیا تو calculator استعمال کریں تو آپ کو آ جائے گا اچھا اب ہم بات کریں one kilogram تو کے اندر one thousand گرامز ہوتے ہیں اب ایک گرامز کے اندر جو ہوتا ہے وہ one thousand میلی گرامز ہوتے ہیں ایک گرام کے اندر یعنی ایک گرام بڑا ہے اور one thousand میلی گرام اس کے equal ہیں اچھا اب اسی بات کو ہم define کر رہے ہیں یعنی one kg جو آپ کا ورس one kg ہے one kg کو اگر ہم thousand سے divide کر دیں گے صحیح ہے تو یہ کہتا ہوگا گا 10 to par 1 divided by 10 to par 3 اور یہ کس کے برابور ہوگا 10 to par minus 3 kg کے اور اگر ہم ملی گرام اگر ہم اس میں کرتے ہیں تو اب یہاں پر تھوڑی سی confusion آپ لوگوں کو رہی ہے کیونکہ دیکھیں 1 kg کے اندر سب سے پہلے کیا ہے گرام 1000 اور 1000 اور ایک گرام کے اندر کتنے ملی گرام ہے 1000 تو دونوں کو multiply کریں 1000 multiply by 1000 کریں کلکولیٹر پہ 1000 multiply by 1000 تو دیکھیں یہی لکھی ہوئی 100 000 پر 000 6 zeros ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو 1 ہے یہ والا جو 1 ہے جس پہ میں circle بنا رہا ہوں یہ 1 kg ہے اور اس کے اندر اتنے میلی گرام ہیں تو یہ ہوگا 1 divided by 10 to par 6 اور اس کے برابر ہوگا 10 to par minus 6 kg کے برابر ہوگا صحیح ہے میلی گرام میلی گرام بہت important ہوتے ہیں سونا وغیرہ جب پریشیس چیزیں خریدتے ہیں تو اس میں میلی گرام بہت important ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر ہم آلو خرید رہے ہیں یا شگر خرید رہے ہیں تو اس میں میلی گرام کتنی اہمیت نہیں ہوتی لیکن ایک چیز کیمتی ہو جائے سونا کیمتی ہے تو اس کو میلی گرام بھی important ہوتے ہیں صحیح ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک تولے سونے کے اندر کتنے گرام ہوتے ہیں چلیں یہ آپ لوگوں کا question ہے اور آپ پوچھے گا کہ ایک تولے کے اندر کتنے گرام ہوتے ہیں صحیح ہے اور دس گرام سونے کا بھاؤ بھی بتا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میلی گرام بہت ہوتے ہیں اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں مایکرو گرام کے بارے میں تو مایکرو گرام کے اندر کتنے ہوں گے 1000 گرام ہے 1000 میلی گرام ہے اور 1000 اس کو ملٹیپلائے کر دیں تو 1000 کو 3 ٹائم ملٹیپلائے کریں تو آپ کے پاس آئے گی اتنی بڑی ویلی آجائے گی اور ملٹیپل تھے کلو گرام کے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں مجھے امید ہے آپ کو بھر پور فائدہ ہوگا ہمارا جو تیسرا یونٹ ہے سٹوڈنٹ وہ ہے سیکنڈ تو آپ لوگ کو سمجھ میں آرہ ہے یا بس سر ہلا رہے ایسا سر نہیں ہلا آئیں تاب وجہ کے ساتھ پڑھیں دیکھیں آپ جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ فیزکس ہے اور یہ فیزکس آپ یا تو فاسٹ ٹریک میں سٹڈی کر رہے ہیں اگر فاسٹ ٹریک میں سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کو نائن کا کورس پڑھا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس دفعہ نائن کلاس میں بھی فیزکس پڑھائی جا رہی ہے تو تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوگی لیکن تھوڑی دلچسپی کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے تو مجھے امید ہے کہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی چلنے جناب اب ہم پڑھتے ہیں دیفینیشن سیکنڈ کی ایک دن ایک دن کے اندر ایک دن کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں ایٹ سیکس پور ڈبل زیرو سے کیا کہ رہے ہیں نہیں سمجھ جا رہا چلیں بھائی آپ کو سمجھ جاتے ہیں اب ہم سب سے پہلے سمجھ جاتے ہیں ون ون کیا ہے تو ایک دن ون دے تو ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں کیلکول اٹھائیں اور لکھیں 24 پھر ملٹیپلائے کریں 60 ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں تو آنسر دیکھیں کیا آنسر آرہا ہے سر یہ تو وہی آرہ ہے جو نیچے لکھا ہو ہے ہاں یعنی 1 ڈیوائیڈ بائی یعنی 1 ڈیوائیڈ بائی 8 6 4 00 اور اگر دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ اس کا مطلب ہو جائے گا ایک سیکنڈ پہلی اس طرح ڈیفائیڈ کیا جاتا تھا سیکنڈ کو لیکن but now a سیکنڈ is redefined to be exactly equal to the time interval یعنی time کو ہم نے دوبارہ redefined کیا اور ہم نے find out کیا time interval کس چیز کا cesium cesium element 133 133 cesium atom atom vibrate کرتا vibrate کا مطلب کیا ہوتا اس طرح سے move کرنا جیسے میں اپنے cursor کو move کر رہا ہوں اس کو کہتے vibrate کرنا اور یہ کتنی دفعہ vibrate کرتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر 9 192 163 770 vibration یعنی اتنے time vibrate کرتا ہے 9 192 163 770 vibration ایک سیکنڈ میں کرتا ہے تو اس ٹائپ ایک سیکنڈ complete ہوتا ہے آج کیونکہ ہم modern science کے دور میں ہیں تو ہم آج exact ایک سیکنڈ کو اس طرح سے لیتے ہیں کیونکہ ایک سیکنڈ کے ڈیفرنس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں چلیں سیکنڈ ہمارے سب ملٹیپل ہیں سیکنڈ کے ہم نے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھیں دوبارہ ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں میٹر کلوگرام اور سیکنڈ یہاں پر ہم تین ہی فیزیکل جو ہماری کونٹیٹیز ہیں ان کے بارے میں سٹیڈ کریں گے آگی جو ہے کرنٹ کے بارے میں چیپٹرز ہیں تو اس پر سٹیڈ ہوگا اور یہاں پر ہم نے صرف تین ہی کی ڈیفنیشن کو سمجھا اس کے ملٹیپل اور سب ملٹیپل کو سمجھا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا مزید اس چیپٹر کے بارے میں آگے ویڈیوز میں آپ دیکھئے گا